بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار آفتاب احمد برنی میرہ میں اس وقت موجود ہوں میرا آبائی گاؤ ہے تو یہاں پہ آج ایک فری آئی میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا جس کے روح رواں ہیں ابتباد آزار اڈویجن اور پاکستان پورے کی جانی پہچانی رفاہی تنظیم ہماری ہیلپ فاؤنڈیشن جن کے بہتی جو زمداران ہیں جو سب زمدارین اوار ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالرشیر صاحب سردار تارک محمود صاحب اور دیگر جو یہاں پہ ان کے رفاہ کار ہیں یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹرز کا ایک پینل یہاں پہ موجود تھا تو آج انہوں نے برنی میرہ میں ہیلپ فاؤنڈیشن کا یہ پینتیسوں آئی کیم تھا تو یہ اس کے تمام انتظامات یہاں پہ کیے تھے کراچی اور برنی میرہ میں با یک وقت ہماری تنظیم کام کر رہی ہے آواز خلق آواز خلق نے یہاں پہ بہترین انتظامات کیے اس موقع پر آواز خلق کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں ہیلپ فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کا پوری منیجمنٹ کا کہ آپ نے ہمارے گاؤں کا انتخاب کیا اور یہاں پہ ایک میں مادرت کے ساتھ بھول گیا ہوں کہ گلیات تافز مومنٹ کی منیجمنٹ نے بھی اس کیم کے انعقاد میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا میں اس موقع پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں بہت یہاں پہ تقریباً آج کی جو او پی ڈی رہی چار سو پلس رہی ایک بہت بڑی او پی ڈی ہے چار سو پلس کی چار سو زیادہ مریضوں کو یہاں سے ان کا باقاعدہ ان کی علاج کیا گیا ان کی تشخیص کی گئی اور کچھ مریضوں کو آپریشن کے لیے یہی سے روانہ کیا گیا گاڑ گاڑیوں میں اور جن کو ایک موقع پر سہولت دی جا سکتی تھی جیسے اینک کی ڈراؤپس کی وہ چیزیں یہاں پر موقع پر دی گئی تو میں ایک کامیاب اور خوبصورت میڈیکل کیم کے پینتیسویں فری میڈیکل آئی کیم کے انعقاد پر میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ہیل فاؤنڈیشن کی منیجمنٹ کو اس کے بعد آواز خال کی تمام منیجمنٹ کو یہاں پہ آواز خال کے صدر سردان نظیر صاحب سرپرست حالہ سلطان صاحب انور بھائی سعید کیسر آہ آفز ساکم آہ ساکب صاحب موجود ہیں تو آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں جو اس ٹیم کو یہاں پہ آج کے کیم کو آرگرائز کرنے میں جن دوستوں نے جن والنٹیئرز نے یہاں پہ کام کیا ان کو بھی خالج تحسین پیش کریں گے لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ یہاں پہ ہمارے گاؤں میں پہلی دفعہ کسی ویسے تو تارک صاحب تارک صاحب ہمارے میرے انتائی موطروں میں پرانا رشتہ ہے ہمیں نے مامو کے کہتے ہیں اور واقعی انہوں نے مامو کا رشتہ ہمیشہ نبایا تارک مامو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے رشید مامو تو سب سے پہلے میں رشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا یہاں پہ کومنٹ سامنے دیں کہ آہ بانی میرا میں آپ کو آپ کا تو ماشاءاللہ یہ ایکسپیرینس ہے اور پینتیسوان کیمپ ہے تو بہت بڑا ایکسپیرینس ہے صرف پینتیسوان یہ میڈیکل کیمپ ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے رشید صاحب ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت بہت شکریہ آپ صاحب اور میں شکریہ ادا کروں گا جہاں سپیشلی جناب سردار اقبال صاحب کا جن کی کاوش سے جن کی میند سے جن کی کوشش سے جن کی لگن سے ہم یہاں تک پہنچے اس سے پہلے حالانکہ دو ہفتے پہلے یہاں پہ میں کیمپ لگا گئے گئے ہوں باغ کے مقام پر لگنا آج صاحب کا اصرار تھا کہ یہاں پہ لازمی لگانا تو سر تسلیم خم آج صاحب کی اس پہ آواز پہ تو آواز خلق اور ہیل فانڈیشن اور گلیات تحفظ مومنٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا آج صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے جس میند سے جس کوشش سے اور جس آہ لگن سے جس ولولے سے آپ نے استقبال کیا اور یہاں سے صبح سے اس وقت تک جو کیمپ رہا اس کو کامیاب میں کامیابی میں سارا سیرہ آپ کے سر جاتا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا آج صاحب میں بلا تخیر آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی دو چھار باتیں ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الفانڈیشن اور آواز خلق اور گلیات تحفظ مومنٹ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بانڈی مہرہ کا انتخاب کیا اور یہاں پر آئے اور محبوب آئی اسپیٹل کے مائر ڈاکٹر یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے بہت ہی اچھا مریضوں کو گائیڈ کیا مریضوں کو چیک کیا اور تقریباً چار سو پلس سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے مریض آج دیکھے گئے میں آخر میں آپ سب کا جتنے ولنٹیر یہاں آئے ہیں اور پوری منیجمنٹ الفانڈیشن آواز خلق اور گلیات تحفظ مومنٹ کا بہت بہت شکریہ میں یہاں پہ مادت بھی چاہوں گا کہ حاجی اکبال صاحب بھی ایک سوشل پرسنلیٹی ہیں جنہوں نے ہمیشہ مکہ اور مدینہ میں حجاج اکرام کی ہمیشہ جو صرف جس کے شناختہ کارٹ پر لکھا ہو ایپٹ آباد وہ تو ان کا مہمان بن جاتا تھا اللہ آپ کی وہ جو آپ کی کوشش ہے انہیں وہ قبول کرے تو یہاں پہ میں ضرور چاہوں گا وہ بولتے بہت کم ہیں لیکن آہ تارک مامو سے میں دو چادر فاظ سننا چاہوں گا ہیلپ فاؤنڈیشن اس مائک کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہیلپ فاؤنڈیشن صرف میڈیکل کیمپس نہیں کر رہی یہ بہت سے مختلف سیگمنٹس میں دیواؤں کی مدد یتیم بچیوں کی شادی آہ یتیم بچوں کی تعلیم کے سلسلہ اور روزگار جن کا ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور زکاة جو انہوں نے اس میں انٹڈیوس ہوا تھا وہ ان کا سنیرہ دور مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ آہ سلطان صاحب یہ ٹک شاپ بناتے ہیں جو فرض کریں میں بیروزگار ہوں تو اس کا بیروزگار میرے لیے ایک دکان تیار کریں گے اپنے خرچے سے تیار کریں گے اس میں دو لاکھ کا سامان اپنے خرچے سے ڈال کے پھر مجھے دے دیں گے کہ اس کو کماؤ اور آگے کھاؤ یہ نہیں ہے کہ دس ہزار روپے دے کے پھر اگلے مہینے پھر دس ہزار کا تو یہ آہ آہ مارے آہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا یہ زکاة کا طریقہ انٹڈیوس ہوا تھا جس میں زکاة سب کے علم میں ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ زکاة دینے والے ہر طرف تھے زکاة لینے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے تو میں تارک ماموس سے کہوں گا کہ یہاں پر چند الفاظ سے ہمیں نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے تو سردار اقبال صاحب کا اور پوری آواز خلق کی جو ٹیم ہے اس کا شکریہ ادا کروں گا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے ماشاءاللہ بہت اچھا یہ کیمپ لگا ہمیں بڑا مزہ آیا منیجمنٹ بہت زبردست تھی بہت خوش ہی ہے اس سے پہلے ہم کافی کیمپ لگا چکے ہیں تو بڑا ہی مزہ آیا سب کو اللہ تعالیٰ عجر عظیم عطا فرمائے اس کے بعد جان تک تعلق ہے کہ ہیل فانڈیشن کا الحمدللہ ہیل فانڈیشن اس سے پہلے ایک سو پینسٹھ کے قریب ویلچیر بھی دے چکی ہے اور بارہ تک شاب بھی بنا کے دے چکی ہے جو معذور افراد تھے بے روزگار تھے ان کو تاکہ وہ اپنا روزگار خود وائزت طور پہ کما سکیں تو الحمدللہ ہیل فانڈیشن کا سلوگن بھی یہی ہے کہ بھیک نہیں دینی خیرات نہیں دینی لوگوں کو جو ہمارے مستحق فیملیز ہیں یتیم ہیں بیوائے بے سارا ہیں ان کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو الحمدللہ یہ کام کافی عرصے سے جاری ساری ہے اللہ کی صفیق سے اور آپ بھائیوں کے تعاون سے اللہ تعالی سب کا تعاون قبول و منظور فرمائے آمین تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ یتیم بیوہ بے سارا کی سپورٹ کرنا تو اللہ تعالی قبول فرمائے تو میں پھر شکریہ دا کروں گا اہل برنڈی میرا کے دوستوں کا بھائیوں کا زرگوں کا سردار آفتاف صاحب کا کہ انہوں نے اس کمپ میں شرکت کی اللہ تعالی سب کو عجر عظیم عطا فرمائے جزاک اللہ خیر آہ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر نکاش صاحب آپ بھی مارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو آپ بھی دو جار باتیں اپنی زرادہ ضرور ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے نام ڈاکٹر نکاش اور میں عرصہ دراز سے ہیل فونڈیشن کے ساتھ جو ان کے آر کیم میں جاتے ہیں اور الحمدللہ آر کیم میں جو ہے وہ ہم چار پانچ سو پیشنٹ ضرور دیکھتی ہیں چار پانچ سو کی اپی ڈی ضرور ہوتی ہے آج بھی الحمدللہ یہاں برنڈی میرے پہ جو کیم ہمارے لگایا یہ اس میں فور انڈر پلس پیشنٹ ہم نے دیکھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے پیشنٹ ہیں جن کا شوگر لیول جا وہ کافی انکریز بہوا تھا شوگر بھی چیک کی گئے ان کو اور شوگر کی میڈیسن بھی ایڈوائز کی گئی ہیں تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں جو ہمارے آواز خالق کے جو ارگنائزر ہیں ان کو بھی اکوال صاحب کا بھی اور باقی سب دوستوں کا بھی کہ الحمدللہ نے بہت اچھا کہ ہم ارگنائز کیا ہے اس کے لیے سب کا شکریہ دھا کرتا ہوں یہ اس کو بس وائنڈ اپ کر رہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ ہیں یہاں پہ آواز خالق کے پہلے جن سیکرٹی جنرل تھے آپ سر پرستیال ہے تو آواز خالق نے اس کیم کے انعقاد میں برپور تعاون کیا تو میں آواز خالق کی پوری منیجمنٹ کی طرف سے ناب کمانڈر ریٹائر سلطان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم نے خیالات کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلف فاؤمڈیشن اور گلیات تحفظ مومنٹ میں ان دونوں تنظیموں کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ایک ایسے علاقے میں جہاں اس سے پہلے کوئی کیمپ نہیں لگا تھا انہوں نے ہمیں اپنی خدمات پیش کی اور ہم نے ان کا جو ہے وہ اس طرح کا ارگنیزیشن کر کے ان کا جو ہے کم کامیاب بنایا اور مجھے یہ خوشی ہے بحثیت سرپرستیال آواز خالق کہ یہ آواز خالق کو پہلا موقع ملا اس علاقے میں اس طرح کا کیمپ لگانے کا بہت سارے لوگ ہمارے یہاں مستفید ہوئے سے تقریباً میرے حال میں کوئی بیس آدمی گئے ہیں سارے اپریشن کے لیے بیس لوگ تقریباً اپریشن کے لیے چلے گئے ہیں بہت سارے لوگوں کو اینکم معیہ کی گئی ہیں بہت سارے لوگوں کو میڈیسن دی گئی ہیں اور بہت ساروں کو وہاں پر بلایا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا مزید اس کی تفتیش کے لیے اور معاینے کے لیے وہ آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہوئی بہت لوگوں کو بہت فائدہ ملا اتنے ساڑھے چار سو لوگوں کی او پی ڈی کرنا اور اس طرح اتنے دور دراز لحقے میں آکے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آواز خلق آپ کے لیے ہر طرح کا جو تحوان ہے وہ انشاءاللہ ہیل فاؤنڈیشن اور علیات حفظ مومنٹ کو معیہ کرے گی بہت بہت شکریہ تحوانے کو بہت شکریہ وقت مختصر ہے تو ہیل فاؤنڈیشن کا ایک یہ بھی ترکہ کار ہے کہ جو یہاں پہ ولنٹیئرز یا جو بھی یہاں پہ بکیم کا انعقاد کیا جاتا ہے تو ان کے منتظمین جو ولنٹیئرز ہوتے ہیں ان کی حصلا فضائی کے لیے سیڈیفکیٹس کا اجراء کرتی ہے تو میں جن جن کا نام لوں گا سلطان صاحب آپ اس سائٹ پہ آجیں تو میں جن کو بکاروں گا کائنلی اپنے سیڈیفکیٹس لے جائیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ یہاں پہ ولنٹیئر کی طور پر موجود ہیں سوشل ورکر ہیں اپنے سبجیکٹ میں انفیل کر چکے اور الحمدللہ پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹ ہے بلال احمد سے میں گدارش کروں گا کہ آپ نے سیڈیفکیٹس لے اس کے بعد میں ہمارے ایک اور نوجوان برخدار ہے بتیجے ہیں میرے آرمی میں ہوتے ہیں آرمی کالج میں پڑھ رہے ہیں تو میں کہا زکاو رحمان خصوصی طور پر یہ آرمی میں آرمی کالج کو آرٹ میں یہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے خصوصی طور اس کے بعد محمد بلال محمد بلال محمد حارس آرس نے آج بڑی خدمت کی یہاں پہ ہمارے ایک اور سماجی شخصیت ہیں نوجوان ہیں آر جگہ پیش پیش رہتے ہیں محمد عالمگیر آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ اس میڈیکل کیم کا اختتام کرتے ہیں کہ جو جو بھی جہاں جہاں پہ بھی سماجی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ زیادہ تفیق دے اور اس کے وسائل میں زیادہ 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 اضافہ کرے ہیلپ فانڈیشن کے لئے خصوصی طور پر دعا گو ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ تفیق دے اور دن رات آپ اس کار خیر میں جیسے مصروف ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے قائم رکھے جذبات قائم رکھے اور آپ کی حمد پر اضافہ کرے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے السلام ہونی